اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ریلوے کی نیو جوبز کے بارے میں بتاؤں گا پاکستان ریلوے کی طرف سے 2019 میں دو جوب ایڈورٹائزمنٹ آئی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں جوب ایڈز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو دوستو سب سے پہلے جوبس24pk.com ویب سیٹ پر آجانا ہوگا جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس کے لیے آپ اس ویب سیٹ کو جوبس24pk.com ویب سیٹ کو گوگل پر بھی سرج کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس ویب سیٹ پہیں گے آپ نے یہاں پہ نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ کو لیٹس جوب والے سیکشن میں اس کے لیے آپ کو یہاں پہ نیچے آجائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ریسنٹ پوسٹ والا سیکشن مل جائے گا یہاں پہ آپ کو دو پوسٹیں جو ہیں ٹاپ پہ دکھائی دیں گی لیٹس پاکستان ریلوے جوبس اس کے بعد یہاں پہ پاکستان ریلوے جوبس 2019 کی پوسٹ ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو باری باری اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے میں آپ کو فرسٹ والی پوسٹ اوپن کر کے اس کی تفصیلات بتا دیتا ہوں اس پوسٹ میں اپرڈ ویجن کلرکس ٹینو ٹائپیسٹ اور اس کے بعد اسسسٹنٹ کی جوبس ہیں یہ منسٹری آف ریلوے کی طرف سے جوبس ہیں ٹھیک ہے جی اس کی جو بھی تفصیلات ہیں آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سٹینو ٹائپیس ٹھوٹین سکیل کی جوب ہے اس کے بعد اپرڈ ویجن کلرکس جس کے لیے ایلیون سکیل ہے اس کے لیے جو ایجوکشنل کوالیفکیشن بھی یہاں پہ لکھی گئی اس کے بعد میرٹ اور اس کے بعد ایج لیمٹ بھی سامنے لکھی گئی ہے جو کہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے یہاں پہ نیچے آئیں گے تو درخواست دینے کا طریقہ اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے آپ کو اوٹی ایس کی ویب سیٹ سے اس کا اپلیکیشن فارم مل جئے گا آپ میں دوبارہ جو ہے jobs24pk.com ویب سیٹ کے ہوم پیج پہ جاؤں گا یہاں پہ میں ہوم کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور میرے پاس دوبارہ ہوم پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ آپ میں دوسری پوست کو جو اوپن کرتا ہوں جو میرے پاس سیکنڈ نمبر پہ موجود ہے جس میں پاکستان ریلوے کی دوسری جوبز ہیں جو کہ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے میں اس پوست کو اوپن کر لیتا ہوں دوسری پوست میرے پاس اوپن ہو چکے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کی مکمل تفصیلات جو ہیں مل جائیں گی اس میں سیگنل اور اگزیکٹیو انجینئرز کی جوب ہیں یہاں پہ اس کی اوپیشل ایڈویٹائزمنٹ میں آپ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں جس کے لیے بی ایس سی الیکٹریکل الیکٹرونکس ایڈوکیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد بی ایس سی اور اس کے بعد تین یارز کا جو ڈپلوما ہوتا ہے وہ بھی ریکوائرڈ ہے اس میں اسسسٹنڈ انجینئر اور اگزیکٹیو انجینئرز کی جوب ہیں اور یہاں پہ نیچے ٹنز اینڈ کنڈیشنز لکھی گئی ہیں کہ آپ کو پاکسن ریلویٹ کی جوبز کی پاکسن ریلویٹ کی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ کو اس کا اپلکیشن فاہم ملے گا اور اس کو آپ نے پاکسن ریلویٹ ہیڈ کارٹر پہ دینے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو چلے گی ہوگی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ